ایرپورٹ، بینک، نیوز چینل، ریڈیو چینل، آئی ٹی دفتر سب میں ایک ساتھ کام ٹھپ ہو گیا اور پوری دنیا بہوچک رہ گئی ایک ایک کر ہر دیش سے خبریں سامنے آنے لگی اور ہر کوئی حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا کہیں یہ ڈارک ویب سے بنا گیا جال تو نہیں تھا یا پھر یہ کوئی سائی برا چیک تو نہیں دراصل خبریں سامنے آئیں کہ مایکروسوفٹ کے سرور میں دکت آ گئی ہے اور اس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر کام کاش ٹھپ ہوا ہے امریکہ، بریٹین اور بھارت جیسے کئی دیشوں میں ایک ہزار سے زیادہ فلائٹس کینسل ہو گئیں وہیں تین ہزار بیمانوں نے دیلی سے اوڑان بھری وہیں اس کی وجہ سے دنیا بھر میں ائرلائنز، ٹی وی ٹیلیکاسٹ، بینکنگ اور کئی کورپوریٹ کمپنیوز کے کام کاش پر بھی اثر پڑا بھارت کی بات کریں تو یہاں آئی ٹی حب کہے جانے والے ہیدر آباد اور بینگلورو میں زیادہ در کورپوریٹ کمپنیز میں وائرس اٹیک کی بات کہی گئی حالکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر مایکروسوفٹ 365 کے آدھکارک ہینڈل سے جاری کی گئے سرویس اپڈیٹ میں کہا گیا کہ ہم مائکروسوفٹ 365 کے ویبین ایپس اور سرویسز کا استعمال کرنے میں یوزرز کو ہو رہی سمسیہ کی جانچ کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس تقنیق کی خرابی کے چلتے کمپیوٹر سسٹم بلو سکرین آنے کے بعد ری سٹارٹ ہو رہے تھے ہیدر آباد میں کئی کمپنیوں نے اپنے کرمچاریوں کو کچھ گھنٹے سسٹم آف کرنے کے لیے بھی کہہ دیا جبکہ بھیمان سیواؤں کی اگر بات کی جائے تو پوری دنیا میں بہت بڑے پہمانے پر اس کا اثر دیکھا گیا بھارت میں پانچ ائرلائنز انڈی کوسٹ پائز جیٹ اکاسا وستارہ اور ائر انڈیا ایکسپریس نے بتایا کہ ان کی بکنگ چیک ان اور فلائٹ اپ ڈیٹ سرویس اس تقنیقی سمسیہ سے پرابہویت ہوئی ہے ائرپورٹ پر لوگ سرویس نہیں ملنے سے پریشان کھومتے نظر آئے وہیں سائیبر ایکسپرٹ اس گلوبل آئی ٹی آؤٹیج سے حیران نظر آئے کہنا بہت مشکل ہے کیا ہوا ہے لیکن یہ بات سپشت ہے کہ کمپیوٹرز چلنے بند ہو گئے ہیں ان کو جب لاغن کرتے ہیں دب دکت آتی ہے بہت سارے کمپیوٹرز میں بلو ڈیٹ سکرین نظر آ رہی ہے اور جیس کا سیدھا تات پر یہ ہوا ہے کہ کمپیوٹر آپریشنز ٹھپ ہو گئے ہیں لگ بگ ہر مانوی ایکٹیوٹی کہنا کہیں بھارتورش میں پوری دنیا بھر میں ایمپیکٹ ہو رہی ہے ایرلائنز کی اڑانے بند ہو گئی ہیں رد ہو گئی ہیں کیونکہ سسٹمز کام نہیں کر رہے ہیں ہسپٹلز کی کرٹیکل انفرمیشن انفرسٹرکچر بھی ایمپیکٹ ہو گیا ہے لوگوں کو کرٹیکل ہیلتھ کیر ملنے میں دکت ہو رہی ہے ٹیلیویشن چینلز اپنے پورے طرح سے سگنلز براڈکاسٹ نہیں کر پا رہے کوپریٹ انڈیا اپنا کام نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ سسٹمز آپریٹ نہیں ہو رہے ڈیٹا کو ایکسس نہیں کیا جا رہا تو چاروں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح کے اپیسوڈ سے ایک پربھاو نظر آتا ہے حالانکہ دل ٹیکنولوجیز نے کہا کہ یہ سمسیہ حالیہ کراؤڈ سٹرائک اپڈیٹ کے قارن ہوئی ہے کراؤڈ سٹرائک ایک سائیبر سیکیورٹی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو سیکیورٹی سولیوشن دیتا ہے کراؤڈ سٹرائک کے اپڈیٹ کے قارن ہی مائکروسوفٹ کے ایزیور کلاوڈ اور مائکروسوفٹ 365 سرویسز میں پریشانی ہے مائکروسوفٹ نے کہا کہ ہمیں سمسیہ کی جانکاری ہے اور ہم نے کئی چیموں کو اسے سلچانے میں لگا رکھا ہے ہم نے اس کے قارن پتہ بھی لگا لیے ہیں اور یوزر جو پربھاویت ہوئے ہیں جو مائکروسوفٹ ایزیور کا استعمال کرتے ہیں وہی یوزر پربھاویت ہوئے ہیں بتائیں کہ مائکروسوفٹ ایزیور کلاوڈ کمپیوٹنگ پلیٹ فارم ہے یہ اپلیکیشن اور سرویسز کو بنانے ڈیپلائی اور مینج کرنے کا کام کرتا ہے وہاں یہ مائکروسوفٹ 365 پروڈیکٹیویٹی سوپٹویر ہے جس میں ورڈ، ایکسل، پاورپائنٹ، آؤٹلوک اور ون نوٹ جیسے لوگ پر یہ اپلیکیشن شامل ہیں دراصل جیسے یہ تقنیقی سمسیہ سامنے آئی سارے سسٹم پر بلو سکرین آف ڈیپ دکھائی دینے لگا اب یہ کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ جان لیجئے بتا دیں کہ سسٹم کریش ہونے پر بلو سکرین آف ڈیپ ہاتا ہے جسے بی ایس او ڈی کہا جاتا ہے یہ کریٹیکل ایرر سکرین ہے جو ونڈوز آپریٹنگ سسٹم پر دکھائی دیتی ہے اور ایسا تب ہوتا ہے جب سسٹم کسی گمبیر سمسیہ کے قارن crash ہو جاتا ہے جو اسے سرکشت روپ سے کام کرنے سے روکتا ہے جب یہ ایرر ہوتا ہے تو کمپیوٹر automatically restart ہو جاتا ہے اور جو data save نہیں کیا گیا اسے کھو جانے کی سمحابنہ بلوطی ہو جاتی ہے اب اس سے کہاں کہاں کیسے کیسے کن کن sectors پر اثر ہوا یہ بھی آپ کو ایک ایک کر ہم بتا رہے ہیں کمپیوٹر سسٹم میں ایک بڑی سمسیہ کے قارن دنیا بھر میں transport, broadcast, hospital, banking اور انیس سیکٹر کی سیوائے بادیت ہوئی دنیا بھر میں کئی flights رد ہو گئیں کئی flights کی اوڑان کے ٹائم آگے بڑھایا گیا ادھار امریکن ائرلائنز کا کہنا ہے کہ دققت کی وجہ سے سائیبر سیکیورٹی فرم crowd strike اس کی پیچھے کی وجہ ہے اس کے علاوہ امریکہ کے الاسکا راجی نے کہا کہ ان کا emergency سیواؤں کا network بھی اس سے کہیں کہیں پربھاویت ہوا بھارت کی ائرپورٹ پر بھی اس کی سیوائیں پربھاویت ہوتی نظر آئیں ڈیلی ائرپورٹ کی بات کریں تو اولانوں کے گیٹ کی جانکاری white board پر ہاتھ سے لکھی گئی تھی وہی پیریس اولمپک کا آئیٹی سسٹم بھی اس سے پربھاویت ہوا اس کے علاوہ آسٹریلیا کی سائیبر سیکیورٹی نگرانی ایجنسی کی طرف سے جو بیانجوری کیا گیا اس کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے پاس پھلحال یہ سوچنا ہے آسٹریلیا کے سپر بازار بھی اس رکاوٹ سے ٹھپ ہوئے اور کئی دیشوں میں میڈیا آؤٹلیٹ سکول سسٹم فیل ہونے کے بجے سے لوگوں تک سوچنا ہے پہنچانے کے لئے کافی سنگھرش کرنا پڑا حالات کی گمبیٹا کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ سکائی نیوز کو بریٹین میں اپنا پرسارن تک روپنا پڑا بھارت میں بھی آئیٹی سوائیں بادت ہوئیں دیش کے کئی ائرپورٹ نے ایڈوائزوری جاریکار یادریوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرنے کا کام بھی کیا میکرو سوفٹ کے سربر میں آئی تکنیکی کھامیوں کی وجہ سے سبح بھارت نہیں بھیشو میں اس معاملے پر کافی ہنگاوہ مجھ گیا کیونکہ میکرو سوفٹ کے وجہ سے جس طرح سے اس کے سربر میں تکنیکی کھامی آئی جس کے چلتے چاہے بات کرے ائرپورٹ سیکٹر کی بات کرے ایٹین سیکٹر کی بات کرے بینکنگ سیکٹر کی بات کرے شیئر مارکٹ کی بات کرے اوئل سیکٹر کی بات کرے یا ہوسپردل سیکٹر کی بات کرے وہاں پر اس کا اچھا خاصہ اثر دیکھنے کو ملا اور جس کے چلتے اس وقت میں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ دلی اسططح آئی جائے ائرپورٹ کا یہ ٹرمینل 3 ہے یہاں پر کافی لوگوں کی جو لائنیں ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں مائکروسوفٹ سرور آؤٹیج کے چلتے دنیا بھر میں کئی ساری سرویسز پرہابیت ہوئے ہیں ائرلائن سرویسز سے لے کر ٹیلی کام سرویسز ٹیلی کاسٹنگ سرویسز براڈکاسٹنگ سرویس اور یہاں تک کی کئی ساری بینک کی سرویسز بھی پرہابیت ہوئے ہیں مائکروسوفٹ کے سرویر میں ایشو بطایا جا رہا ہے جس کے چلتے جو فلائٹس ہیں ان کے سنچالن میں اثر پڑا ہے کئی ساری جو جو بھارت میں مین چار ائرلائنس ہیں ان کی بات کرے تو سپائز جیٹ انڈیگو ائر انڈیا اور اکاسا ان سبھی کی طرف سے ایڈوائزری جاری کری گئی ہے پیسنجرز کو کہ وہ جو اپنی ائرلائنس ہیں ان سے کانٹاک میرے ہیں اگر کوئی بھی دکت آتی ہے تو اس کو سولپ کیا جائے گا کئی ساری جگہ پر جو چیک ان ہے وہ مینویل کیا جا رہا ہے بورڈنگ پاسز مینویل کیا جا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کہ کسی بھی آتری کو کوئی بھی سمسیہ نہ ہو اس کے بعد آئی ٹی منسٹر آشوینی بہشنو نے کہا کہ گلوبل آئی ٹی آؤٹیش کے بارے میں ہمارا منطرالے مایکروسوفٹ سے سمپرگ میں ہے اور اس کے کاران کا پتہ لگایا جا چکا ہے اس سے نپٹنے کے لیے کام بھی شروع ہو چکا ہے سی ای آر ٹی انڈین کمپیوٹر ایمرجنسی ریسپونس ٹی ایک ٹیکنیکل ایڈوائزری جاری کر رہا ہے بھارت کا اینا ای سی نچوا کے ساؤٹیج سے پرابہویت نہیں ہے ادھر مومبئی کے چطرپتی شیواجی مہراجو انٹرنیشنل ائرپورٹ نے بھی یاتریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی جبکہ بھارت کی لگ بھگ سب ہی بڑی ایرلائنز نے اس بارے میں ایکسپر جانکاری دی چلیے اب جلدی سے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ کیا ہے مائکروسوفٹ جس کی تقنیقی خامی کے چلتے گلوبل آئی ٹی آؤٹیج ہوا ہے ویسے تو زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہی ہیں کہ مائکروسوفٹ ہے کیا کمپیوٹر اور موبائل کے زمانے میں ہر کسی کا اس سے ہر قدم پر سامنا پرکش اپر روح شروع سے ہوئی رہا ہے تو آپ کو بتائیں کہ مائکروسوفٹ دنیا میں کمپیوٹر سوفٹ ویر کا سب سے بڑا بکریتا ہے یہ کلاوڈ کمپیوٹنگ سیواؤں ویڈیو گیم کمپیوٹر اور گیمنگ ہارڈ ویر خوچ اور ان یہ آن لائن سیواؤں کو دینے والی کمپنیوں میں سے ایک ہے اس کی شروعات 1975 میں ہاورڈ یونیورسیٹی کے سہپات ہی رہے بل گیٹس اور پول ایلن کے دوارہ کی گئی اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں مائکروسوفٹ نے اپنا ایک الگ مقام بنا رکھا ہے اس لیے قریب ساٹھ دیشوں میں اس کا دفتر بھی موجود ہے لیکن اتنا اونچا مقام جب بن جاتا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی تقنیقی خامی آتی ہے تو ظاہر دور پر اس کا پرباو بھی بہت بڑا ہوتا جاتا ہے اور یہی نظر بھی آیا